اسلام علیکم اسٹرڈنٹس کلاس ایٹ میں خوش آمدید اور آج ہمارا یہ بیس مہا لیکچر ہے تو اسٹرڈنٹس آج ہمارا جو بیس مہا لیکچر ہے اس سے پہلے جو ہمارے جو لیکچر ہوئے تھے اس میں ہم نے پڑھا تھا ہم سیری لنکا تھے ہم سیری لنکا تھے یہ چپتر ہم نے پڑھا تھا اور یقینا آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہوگا اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ آدم پیک کے بارے میں آدم پیک یہ سیری لنکا میں واقعی ایک پیک ہے جو کئی مذہب والوں کے لیے مقدس سمجھی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے کیونکہ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہندووں کے لیے بدمت والوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے بڑی مقدس ہے تو آج ہمارا جو یہ لیکچر ہے اس میں ہم اس کے بارے میں جو آخر رہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں امید ہے یہ پھر یہ چپٹر کمپیوت ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا چلے ہمیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم کمرے میں آئے آئے ساتھ سترہ ایک طرف شیشے کی بڑی چلکی دوسری جانے جیلی چشمے کی کنارے کھلتی تھی وہاں سے آدم پیک نظر آتی تھی سورج دھوک گیا تھا اندھیرہ چھا رہا تھا آدم پیک پر جگنون جھل ملا رہے تھے بچ سے محبت کرنے والے سرد رات میں اوپر جا رہے تھے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی جنگلی گھوڑوں شیر کا خطرہ تھا سفر کے دوران خطرہ مول نہیں لیتے اس لیے کمرے میں رہے واش روم میں گرم پانی سے ہاتھ مدھوکر ڈائننگ روم گئے تین میزے کرسیاں رکھی تھی کونے میں صوفہ کاؤنٹر پر کیلے نارنجیا انناس ناریل رکھا تھا ہم صوفے پر جا بیٹھے ٹیلی ویجن پر تامل زبان میں خبریں آ رہی تھی تامل زبان یعنی سری لنکا کی جو قومی زبان ہے اللہ کا شکر ہے ہر قسم کی اطلاع سے محفوظ رہے ایک خاتون مرد کے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں دیکھیں یہاں پر جو لفظ آیا ہے اللہ کا شکر ہے ہر قسم کی اطلاع سے محفوظ رہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم خیروعافت سے وہاں پر پہنچ گئے اپنے جو جن کے ساتھ گئے تھے کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تو ایک خاتون مرد کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے ان سے ہیلو ہائیوی یعنی اسلام دعاوی یورپ کے سیاہ تھے وہ مرد عورت سنہائی لڑکی نے اطلاع دی ہمارا کھانا تیار ہے ہم سیاہوں سے اجازت لے کر میز کی طرف گئے سنہائی لڑکی نے سوپ لافر رکھا اس کا ذائقہ اچھا تھا مسور کی ڈال گھوٹ کر لہسن پیاس ادرک ملا کر بنایا گیا تھا تو ہمارے ہیں تو خیر مرگی کا سون ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور جگہ پر ڈال کر بھی سوپ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ابلے وی چاول کاجو کری آلو مٹر پاپڑ اچار بیسن کے پاکوڑے ناریل کی مٹھائی کھانے میں تھی اینکہ کھانا تیار تھا اس میں سوپ تھا اور اس کے ساتھ چاہتے ہیں ابلے وی چاول کاجو کری آلو مٹر برحال کاجو کری کیا ہوتے یہ ہم نہیں جانتے ہیں جنگل سرد رات گرم ڈائننگ روم میں کھانا اچھا لگا کھانے کے بعد کافی آگئی اس نے لطف دیا ہم آہستہ آہستہ پی رہے تھے کھڑکی سے دیکھا باہر اجالہ پھیلنے لگا تھا آسمان سے بادل ہڑ گئے پورا چاند چمک رہا تھا دو دیا چاندنی دیکھیں دو دیا چاندنی یعنی دودھ جیسی سفیز چاندنی آپ کو نظر آ رہا ہے دو دیا چاندنی سے مرادی ہے کہ دودھ جیسی سفیز چاندنی شاہوں پتوں سب زمین پر اتر رہی کی محسوس ہوا کہ چاندنی میں ایک سہر ہوتی ہے یعنی چاندنی میں ایک جادو ہوتا ہے ہم کمرے میں آئے لائٹ کھولنے سے پہلے ہی دیکھا گیرلی کے پردوں کی چھوٹی زرد سے چاندنی ہم سے پہلے اندر آ گئی تھی ہم نے روشنی نہیں جلائی دیر تک گیرلی کے باہر کا منظر دیکھتے رہے رات کسی وقت ہم سو گئے صبح پررندوں کی سریلی آوازوں سے آنکھ کھولی اللہ تعالی نے صحتمن زندگی کا ایک دن اور انعیت کیا کمہارا نے کہا کہ اس ریس ہاؤس کی صبح یاد کار ہوتی ہے ہمیشہ تازہ رہ دی اس نے ٹھیک کہا ہم نے گیرلی کا دروازہ کھولا خوش گوار ہوا سوریلی آوازیں پھونوں کی مہت ہمارے دلوں میں دل میں اتر گئی لمحہ بھر کو محسوس کیا کہ ہم سری لنکا ہیں تو اس میں آپ چپٹر ہے یہ ہمارا ختم ہو گیا اور اس میں آپ کو دیکھیں یہ ہومور یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ چپٹر پڑا ہے ہم سری لنکا سے اور اس میں اہم بات میں نے آپ بلکل لیکٹر کے شروع میں بتائی آدم پیک کے بارے میں آپ نیٹ پر ضرور سرچ کر گا اور معلوم کرے گا کہ یہ کن کن لوگوں کے لئے مقدس ہے اور اس کی وجہ کی آخر اس کے علاوہ تو یہ آپ لوگوں کا ہومور ہے کوئی لکھنے کا خیر نہیں ہے اپنا بہت دخل رہی سلام اللہ حافظ سلام ورحمت اللہ